میں آپ کو اس بات پر قدعی مجبور نہیں کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں لیکن ہاں آپ سے درخواست رہے گی کہ لائک اور ڈس لائک کے بٹن اور کامنٹ کو ضرور استعمال کیجئے تاکہ اس چینل کو مزید بہتر بنایا جا سکے آج جو وہ روسی افسانہ آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اسے تحریر کیا ہے الیکزینڈر نکلیوچ ایفنیسف نے اور اس کو ترجمہ کیا ہے سادت حسن منٹو نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام پچیس سالہ خدمات کے دوران میں سپاہی کے برخلاف افسرانے والا کو کبھی شقایت کا موقع نہ ملا تھا اس نے اپنی خدمات بڑی تندہی اور جعفشانی سے سرانجام دی تھی لیکن جب اس نے چاہا کہ نوکری سے مستعفی ہو کر زندگی کے بقای آئیام آرام سے گزارے تو افسرانے والا نے اس کی درخواست رت کر دی میں خدا اور زار کی پورے پچیس سال خدمت بجا لائیا ہوں اور اس دوران میرے متعلق کبھی شقایت کا موقع نہیں ملا مگر اب جب کہ میں چھاتا ہوں کہ چند دن آرام سے گزاروں تو انہوں نے میری درخواست مسترد کر دی اس سے یہی بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ نکلو سپاہی نے بڑے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا چنانچہ وہ ایک دن بھاگ نکلا تین دن کی بھاگم بھاگ کے بعد اسے راستے میں خدا ملا کیوں یاں سپاہی کہاں جا رہے ہو خدا نے سپاہی سے دریافت کیا میرے مالک میں پورے پچیس سال سے اپنی خدمات کا اماندارہ نہ بجھا لائیا ہوں مگر اب وہ میرے استیفق قبول نہیں کرتے اس لیے میں ان سے بھاگ رہا ہوں جب تم نے پچیس سال تک اپنی خدمت بطریقے احسن سر انجام دی ہے تو آؤ تمہیں اشازت ہے کہ میری بادشاہت میں داخل ہو جاؤ بہشت کے دروازے تم پر کھلے ہیں چنانچہ بہشت کے دروازے کھل گئے سپاہی اندر داخل ہو گیا بہشت کی لطیف فضاء اور پرکیف مناظر کو دیکھ کر دل میں کہنے لگا زندگی اسی کا نام ہے باغو میں ٹہلتا ہوا فرشتوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کیا آپ مجھے تمباکو بیچنے والے کی دکان بتا سکتے ہیں کون سا تمباکو میں تم اس وقت فوج میں نہیں ہوں یہ بہشت ہے خدا کی بادشاہت میں تمباکو کہاں سپاہی چپ ہو گیا مگر تھوڑی دیر کے بعد پھر ان فرشتوں کے پاس گیا اور کہنے لگا تو پھر یہی بدلا دیجئے شراب کہاں ملتی ہے او خاکی پتلے تیرا ابھی تک یہی خیال ہے کہ تُو فوج میں ہے بہشت میں شراب کہاں یہ بہشت کس طرح ہو سکتا ہے یا شراب اور تمباکو ہی نہیں ملتا یہ کہہ کر وہ بہشت سے باہر چلا گیا وہ ایسی جگہ رہنے کو تیار نہ تھا جہاں شراب اور تمباکو نہ ملے زمین پر وہ بہت عرصے تک چلتا رہا حتیٰ کہ اس کی خدا سے پھر ملاقات ہو گئی یہ بہشت کیسی جگہ ہے میرے خدا جہاں تم نے مجھے بھیجا تھا وہاں تو تمباکو اور شراب ہی نہیں ملتی بہت اچھا اپنے دائنے ہاتھ کو چلے جاؤ تمہیں وہاں ہر ایک شے مل جائے گی وہ اپنے دائنے ہاتھ کی طرف چل پڑا راستے میں اسے بدروح ملی میان سپائی کسے ڈون رہے ہو پہلے مجھے کسی جگہ لے چلوں تاکہ اتمنان سے گفتگو ہو سکے چنانچہ سپائی کو وہ ناپاک روح ایک گرم جگہ لے گئی آپ کے ہاں تمباکو ہے کیا سپائی نے ناپاک روح سے دریافت کیا ہے میرے اچھے سپائی شراب بھی تو لاؤ دونوں چیزیں لاؤ چشم زدن میں اس ناپاک روح نے دونوں چیزیں حاضر کر دیں جب سپائی کو دونوں چیزیں مل گئیں تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بہشت یہی ہے لیکن جب وہ گھومنے کے لئے باہر نکلا تو اسے بہت سی ناپاک روحیں نظر آئیں جن کی شکلیں دیکھ کر وہ بہت گھبر آ گیا چند دنوں کے بعد اس قدر اداس ہوا کہ سوچنے لگا کیا کرے اچانک ایک روز اس کے دماغ میں ایک عجیب خیال آیا لکڑی کا ایک گز بنا کر زمین میں اپنے لگا شیطان دوڑتا ہوا آیا اور پوچھنے لگا کیا کر رہے ہوں میاں سپائی کیا اندے ہو دیکھ نہیں رہے یہاں معابد بنانے لگا ہوں شیطان دوڑتا ہوا اپنے بوڑھے دادا کے پاس گیا اور چلا کر کہنے لگا محترم دادا ہم تباہ ہو گئے یہ انسان یہاں معابد بنانے لگا ہے یہ سن کر پوڑا شیطان غصے سے تھر تھر کھاپتا ہوا خدا کے حضور میں گیا اور کہنے لگا خداوند آپ نے ہمارے پاس کس قسم کا انسان بیچا ہے جو ہماری جگہ پر معابد بنانا چاہتا ہے اس میں میرا کیا قصور تم نے ایسے انسان کو اپنی جگہ میں داخل ہی کیوں کیا خداوند کسی نہ کسی طرح اس سپاہی کو واپس بلا لیجئے میں اسے کس طرح بلالوں وہ تو خود چاہتا تھا کہ تمہارے پاس چھائے آہ اب ہم ناچیز کیا تدبیر عمل میں لائیں بڑے شیطان نے روتے ہوئے کہا خدا نے باروب لہجے میں جواب دیا جاؤ کسی نوجوان شیطان کی کھال اتار کر اس کا ڈھول بناو اس ڈھول کی آواز ہی اس سپاہی کو وہاں سے دور کر سکتی ہے بڑے شیطان نے آتے ہی ایک نوجوان شیطان کو پکڑا اور اس کی کھال اتار کر ایک ڈھول پر منڈ دی سب کچھ تیار کر کے اس نے تمام شیطانوں کو اکٹھا کر کے حکم دیا دیکھو جو ہی یہ سپاہی اس جگہ سے بھاگے تم تمام دروازے بند کر لو تاکہ وہ پھر یہاں نہ آسکے یہ کہہ کر اس نے ڈھول پر ضربیں لگانی شروع کی دھول کی آواز سن کر سپاہی اس جگہ سے اٹھ دوڑا جیسے وہ باگل ہو گیا ہو جو ہی وہ دروازے سے باہر نکلا شیطانوں نے تمام دروازے بند کر لیے سپاہی نے جب دیکھا کہ دروازے بند ہیں تو دستک دینی شروع کی دروازہ کھول دو ورنہ دیوار پھوڑ کر اندھر آ جاؤں گا تم ایسا نہیں کر سکتے میرے بھائی ہم تم سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں شیطانوں نے جواب دیا جب سپاہی نے دیکھا کہ اب اس کا کوئی بس نہیں چلتا تو سر لٹکا کر پھر زمین پر چلنا شروع کر دیا دو تین دن کی آوارہ گردی کے بعد اسے پھر خدا ملا میان سپاہی کہاں جا رہے ہو خدا نے دریافت کیا مجھے خود علم نہیں تو اب بتاؤ کہاں جانا چاہتے ہو بہشت میں بھیجا تو وہ تمہیں پسند آیا دوزخ میں گئے تو وہاں تم نہ رہ سکے اب کہاں جانے کی خواہش ہے میرے خدا مجھے اپنے دربار کا محافظ بنا لیں بہت اچھا چنانچہ خدا نے اسے اپنے محل کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور کہا دیکھو خیال رہے کوئی شخص اندر نہ آنے پائے بڑے سپاہی کو آپ کیا سکلا رہے ہیں آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی سپاہی بہت عرصے تک دروازے پر پہرہ دیتا رہا اور کسی کو اندر نہ جانے دیا آخر ایک دن کے بعد موت آئی کون گزر رہا ہے سپاہی نے کڑک کر پوچھا موت کس کے پاس جا رہی ہو خدا کے پاس کس لیے ہیں حکم لینے کے لیے کہ اب کن اشخاص کی جانے قبض کروں تو تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرو میں خدا سے اجازت لے آؤں خداوند موت دروازے پر کھڑی آپ کے احکام کی منتظر ہے جاؤ اسے حکم دو کہ آئندہ تین سال تک وہ بڑھے انسانوں کو حلاک کرتی رہے یہ سن کر سپاہی نے خیال کیا کہ اس طرح تو اس کے بڑھے والدین بھی حلاک ہو جائیں گے اس لیے موت کے پاس آ کر کہا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جنگلوں میں جا کر تین سال تک پرانے اور بڑھے درختوں کو اکھیڑتی رہو بہت یہ حکم سن کر رو پڑی اور کہنے لگی خداوند میرے ساتھ تناس ہے جو مجھے ایسی سزا دے رہے ہیں یہ کہتے ہوئے موت جنگلوں میں چلی گئی اور تین سال تک سال خوردہ درختوں کو حلاک کرتی رہی تین سال کے بعد تھکی ہوئی پھر خدا کے حضور میں نئے احکام لینے کے لیے حاضر ہوئی تم پھر آ گئی ہو سپاہی نے موت سے دریافت کیا خدا سے احکام لینے کے لیے تھوڑی تھیر کیلئے ٹھہر ہو میں خدا سے اجازت دیا ہوں چنانچہ سپاہی خدا کے حضور میں گیا اور موضبانہ پوچھا حضور موت نئے احکام لینے کی خاطر دروازے پر کھڑی ہے جاؤ اسے کہہ دو کہ تین سال تک نوجوان انسانوں کو حلاک کرتی رہے یہ سن کر سپاہی نے سوچا کہ اس طرح تو اس کے تین بھائی مر جائیں گے اس لئے موت کے پاس آ کر کہنے لگا خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جنگلوں میں جا کر تین سال تک جوان درختوں کو حلاک کرتی رہو موت رو پڑی اور سسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگی میں نے کونسا ایسا گناہ کیا ہے جو خدا مجھے ایسی سخت سزا دے رہا ہے یہ کہہ کر وہ پھر جنگلوں میں جلی گئی اور تین سال تک جوان اور سرسبز درختوں کو اکھیڑتی رہی تین سال کے بعد اپنے آپ کو بمشکل گسی اکتی ہوئی پھر خدا کے حضور میں نئے احکام لینے کی خاطر آئی کہاں جا رہی ہو سپاہی نے موت سے دریافت کیا خدا کے پاس دریافت کرنے کے اب کن اشخاص کو حلاک کر دوں تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں انتظار کرو میں بھی اجازت لے کر آیا چنانچہ وہ ایک دفعہ پھر خدا کے باز گیا اور کہنے لگا خداون موت پھر نئے احکام لینے کی خاطر حاضر خدمت ہوئی ہے جاؤ اسے کہتو کہ وہ تین سال تک چھوٹے بچوں کو حلاک کرتی رہے سپاہی نے خیال کیا کہ اس کے تین بچے ہیں اس طرح تو وہ بھی مر جائیں گے اس لیے موت کے پاس آیا اور کہا خدا نے حکم دیا ہے کہ جنگلوں میں پھر واپس جاؤ اور تین سال تک چھوٹے پودوں کو حلاک کرتی رہو یہ سن کر موت سارو قطار رونے لگ گئی میں نے کونسا ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا بکت رہی ہوں یہ کہہ کر وہ پھر جنگلوں میں چلی گئی اور تین سال تک چھوٹے پودوں کو زائع کرتی رہی تین سال کے بعد لنگلاتی ہوئی پھر خدا کے حضور میں آئی اور دل میں اہد کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو اس دفعہ خود خدا کے باز جاؤں گی اور دریافت کروں گی کہ خدا نے اسے کیوں نو سال تک اتنی سخت سزا دی سپاہی نے موت کو سیڑھیوں پر چھڑتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہاں جا رہی ہو موت نے کچھ جواب نہ دیا اور سیڑھیوں پر چڑتی گئی جب سپاہی نے دیکھا کہ موت کچھ جواب نہیں دیتی تو اس نے موت کو گرطن سے پکڑ دیا اور خدا کے دربار میں نہ جانے دیا موت بہت چیخی چلائی ادھر سپاہی نے بھی خوب شور مچایا خدا یہ شور سن کر باہر آ گیا اور کہنے لگا یہ کیا شور مچا رکھا ہے تم نے خدا ہون آپ میرے ساتھ اس قدر ناراض کیوں ہیں میں پورے نو سال تک جنگلوں میں سر پٹکتی رہی ہوں تین سال تک سال خوردہ درخت اکھیڑتی رہی تین سال تک جوان اور سرسبز درختوں کو حلا کرتی رہی اور اسی عرصے تک پودھوں کو ضائع کرتی رہی آگر ایسی سزا کس گناہ کی پاداش میں یہ سن کر خدا نے سپاہی کی طرف غزبناک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا یہ سب شرارتیں تمہاری معلوم ہوتی ہیں میں معافی چاہتا ہوں خداوند سپاہی نے دھردھر کاپتے ہوئے کہا تمہیں سزا دی جاتی ہے کہ موت کو نو سال تک اپنے کندوں پر اٹھائے پھرو حکم ملنا تھا کہ موت سپاہی کے کندوں پر چڑھ بیٹھی اور سپاہی اسے اٹھائے چل پڑا وہ بہت عرصے تک موت کو اسی طرح اٹھائے چلتا رہا مگر مگر آخرے کار تھک کر چور ہو گیا اور جیب سے نسوار کی ڈیبیا نکال کر سونگنے لگا موت نے دیکھا کہ سپاہی کچھ سونگ رہا ہے حیران ہو کر کہنے لگی یہ سپاہی کیا سونگ رہے ہو مجھے بھی دو کندوں سے نیچے اتر آو اور ڈیبیا میں بیٹھ کر جتنا عرصہ چاہو سونگو اچھا تو ڈیبیا کا ڈھکنا کھول دو سپاہی نے ڈیبیا کا ڈھکنا کھول دیا اور جو ہی موت ڈیبیا میں آئی جھٹ سے ڈیبیا بند کر لی اور ڈیبیا کو اپنے بوٹ میں رکھ لیا اتنا کر وہ پھر خدا کے دربار میں گیا اور پھر اپنی پرانی جگہ پر کھڑا ہو گیا جب خدا نے اسے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا ارے موت کہاں رکھی ہے تم نے میرے پاس ہے خداوند تمہارے پاس جی ہاں اس وقت میرے بوٹ میں ہے دکھاؤ تو نہیں جی میں نہیں دکھانے کا اسے نو سال تک وہی قید رہنا چاہیے نو سال تک موت کو اپنے کندوں پر اٹھائے رکھنا کوئی مزاق نہیں وہی رہنے دیجئے اسے تم اسے باہر تو نکالو میں نے تمہاری خطہ کو معاف کر دیا چنانچہ سپاہی نے اپنے بوٹ کے تس میں کھولے اور نسوار کی ڈبیا نکال کر اس کا ڈھکنا کھول دیا ڈھکنے کا کھلنا تاکہ موت لپک کر اس کی کندوں پر سوار ہو گئی خدا نے موت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تم بے اتنی عقل ہی نہ تھی کہ اپنے حکم بچالا سکو اس لیے کندوں سے اتر آؤ موت کندوں سے اتر آئی لو اب تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس سپاہی کی روح قبض کر لو میاں سپاہی اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ موت نے سپاہی کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا جلدی کہے کی ہے مرنا تو آقر ہے ہی لیکن لیکن پہلے مجھے اس وقت کے لیے تیار تو ہو لینے تو بہت بہتر چنانچہ سپاہی ایک سفید کفن اوڑ کر تابوت میں لیڑ گیا کیا اب تیار ہو موت نے سپاہی سے تریافت کیا ہاں بلکل اب اچھی طرح تابوت میں لیڑ جاؤ سپاہی پیٹ کے بل تابوت میں لیڑ گیا یہ کس طرح لیڑ رہے ہیں ہو تم تو پھر کس طرح لیڑوں یہ بھی بھلا کوئی لیڑنے کا طریقہ ہے تمہارے لیے اس حالت میں مرنا درست ہوگا سپاہی پہلوں کے بل لیڑ گیا آہ میرے خدا کیسے بے وقوف انسان سپالا پڑا ہے کیا تم نے کبھی مردوں کو تابوت میں لیٹے ہوئے نہیں دیکھا نکلو بہار میں تمہیں بتاؤں سپاہی تابوت سے بہار نکل آیا اور موت اس کو طریقہ بتانے کے لیے تابوت میں لیٹ گئی اس کا لیٹنا تھا کہ سپاہی نے تابوت کا ڈکنا بد کر دیا اور اس پر مضبوطی سے کیل چڑھ دیئے اس طرح موت کو تابوت میں قائد کر کہ اس نے تابوت کو اٹھایا اور دریا برد کر دیا موت کو دریا کے سپرد کرنے کے بعد اس نے پھر خدا کے دربار پر پہرا دینا شروع کر دیا جب خدا نے اسے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھا ارے موت کہاں ہے میں نے اسے دریا برد کر دیا ہے میرے مالک خدا نے نظر دوڑائی تو موت کو دریا میں بہتے ہوئے دیکھا اسے دریا سے نکال کر غزب ناک لہجے میں پوچھا میں نے جو تمہیں حکم دیا تھا کہ اس سپائی کو ہلاک کر دو میرے مالک یہ سپائی بہت مکار ہے میری اس کے سامنے ایک پیش نہیں چلتی دیکھو اب اس کے جہاں سے میں آنا تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو فوراں ہلاک کر دو بعض کہتے ہیں کہ موت نے سپائی کو ہلاک کر دیا لیکن بعض خیال کرتے ہیں کہ سپائی نے موت کو پھر دھوکہ دے دیا اور اس طرح بہت عرصے تک زندہ رہا اور ابھی اسے مرے تھوڑا عرصہ گزرا ہے